پاکستان ورکرز فیڈریشن سیالکوٹ کے کرونا وائرس کی آگاہی پروگرام کا نقاض سیالکوٹ کے ایک مقامی ہوتیل میں کیا گیا جس کے صدارت پاکستان ورکرز فیڈریشن کے ماسٹر ٹرینر عبدالمجید انجم نے کی کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے یا گفتہ میڈیکل کامپلیکس کے چیف ایگزیکٹیف ڈاکٹر اسمان ارشتیمہ نے پاکستان ورکرز فیڈریشن کے آگاہی پروگرام میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک میں کرونا وائرس کی مختلف علامات دیکھنے میں آئی ہیں مگر ہمارے ہاں جو زیادہ لوگوں میں متاثر ہوئے ہیں وہ گرٹے ٹی بی یا ہارٹ کینسر جیسی موسی مرس میں مفتلا تھے اس کے بعد ان کی قوتیں مدافعت بیماری کی وجہ سے متاثر ہوئی مگر اس وائرس سے بچاؤ تب ہی ممکن ہے جب ہم سب مل کر حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ حجوم والی جگہ پر نہ جائیں ماسٹ کے استعمال کو یقینی بنایا جائے ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھویا جائے آپس میں کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ رکھا جائے اور نماز کی پبندی کی جائے لاہورشہ ریپورٹ کر رہے تھے نمائندہ گریٹ نیوز نادر حسین کا آتھ ہر بندہ جان گیا ہے کہ چھ فٹ کا فاصلہ نزلہ بخام بخار یہ ساتھ اس کی سیمٹمز ہوتے ہیں وائرلڈ ڈزیز ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں ہوتے بھی لو سکتی ہے جو چائنا میں اس کے سیمٹمز ہیں وہ ادھر ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں ادھر کے تھوڑے معاملات ہمارے پر ڈیفرینٹ ہیں ادھر ناربری کیا ہوتا ہے کہ ایک ہائی گریٹ فیور یعنی دیز بخار تیسٹ لیس مہتا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی آپ کو ٹھنڈا گرم نمکین مٹھا کوئی ڈیس نہیں آتا چائنا میں جو سیمٹمز آئے تھے اس میں فلو زیادہ تھا ادھر ہمارے ادھر فلو نہیں ہے لیکن ہائی گریٹ فیور اور بیٹ ایک جس کو ہم کمر کی درد کہتے ہیں وہ ادھر زیادہ ہے ہماری کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی ہم ہر ملاوٹی چیز کھاتے ہیں اس وجہ سے ہماری جو انٹی بارڈی کی درسیل ہے جو انٹی بارڈیز ہم یوز کرتے ہیں وہ یوزیلی دوسرے پلکوں میں اس طرح یوز نہیں ہو دی جس طرح ادھر ہوتی ہیں اس پہ بیسیکل ہی زیادہ ہمارا فوکس ہی ہے یہ ہوتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ پہ آپس میں فاصلہ رکھا جائے بچے جو ہیں بچے کسی کے کیریئر ہیں یعنی بچے اسے افیکٹ نہیں ہوتے لیکن وہ یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کا ذریعہ بن دے ہیں اوڈ ایج پیشنٹس ہمارے ہی در زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ پہلے سے کسی بماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا ہائپر ٹیمسیل پیشنٹ ہے کوئی گردیل کی انفیکشن ہے کسی مریض کو کوئی ڈائیوپنیٹک پیشنٹ ہے کوئی اور جو ڈ ایج پیشنٹ جو کہ آپ زیادہ اپنا وقت لے لگی گزار لیتے ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود کیر آفنی نہیں کرتے ہم خود سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کرتے ہوں ہم خود کروڑ میں جانے سے ہیزٹیٹ نہیں کرتے ہم بیسیکلی ہم کو حد ایک کام کرتے ہیں جس سے یہ وحیر سپریڈ روڈ ہے تو اس کا سمیازہ جو ہے